اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رہے والا ہے تو پیارے بچوں ہم کر رہے ہیں آمنہ پلیس وید ہارڈ فرینڈز آمنہ جب سکول میں جاتی ہے اسے بریک ہوتی ہے تو وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی ہے ہم دیکھتے ہیں آمنہ کیسے کھیلتی ہے جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا یہ حضرت شیخ سادی کا کول ہے تو پیارے بچوں ہمیں کھیلتے ہوئے بھی کچھ رولز کو فالو کرنا ہوتا ہے پلے گراؤنڈ سیفٹی رولز سیفٹی فرسٹ ہمیں پہلے حفاظت کا سوچنا چاہیے سب سے پہلا حصول ہے اینیتنگ آن دا گراؤنڈ سٹیز آن دا گراؤنڈ جو کچھ بھی گراؤنڈ میں ہے وہ گراؤنڈ میں ہی رہنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کھیلتے ہیں تو ہمیں دوست ملتے ہیں ہمیں جو ٹیچر ہدایات دیتی ہیں وہ ہر ایک کو فالو کرنی چاہیے دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کریں جو چاہتے ہیں آپ کے ساتھ کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے بھی وہی چیز پسند نہ کریں جو اپنے لئے پسند کرتا ہے تمہارے پیارے نبی نے فرمایا کہ ہر چیز میں اخلاف میں کردار میں وہی چیز دوسروں کے لئے پسند کرو جو اپنے لئے چاہتے ہو تو سب سے پہلے ہی ہے کہ رسپیکٹ اگر ہم قانون بنالیں اصول بنالیں ہمیں آسانی ہو جاتی ہے you must line up when called اور جب بریک ختم ہو تو آپ کو لائن بنانی چاہیے تو discipline کا مطلب ہے doing what you need to be done وہ کام کرنا جس کے کرنے کی ضرورت ہو even when you don't want to do it حتیٰ کہ آپ نہ چاہتے آپ کا دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو وہ کام کرنا تو پیارے بچوں اپنے آپ کو discipline کرو جو اصول بنائے ہیں دل کرے نہیں کرے ان کو عمل ان پر کرنا ہے تو rules اس لئے بنائے جاتے ہیں جب ہر کوئی follow کرتا ہے تو لڑا ہی جھگڑا نہیں ہوتا تو playground rules میں یہ ہیں کہ we will be kind we will help each other ہم honest ہوں گے ایک دوسرے کی respect کریں گے ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور بہتر طریقے سے ایک دوسرے سے کھیلیں گے i can take turns playground میں بچے زیادہ ہوتے ہیں جھولے کام ہوتے ہیں تو اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے i feel angry when my turn is finished جب میری باری ختم ہو جاتی ہے تو مجھے غصہ آتا ہے لیکن مجھے خاموشی سے اپنی دوبارہ باری کا انتظار کرنا چاہیے غصہ نہیں کرنا چاہیے sharing taking turns sharing ایک دوسرے سے مل جل کر کھیلنا چاہیے پھر یہ ہے کہ sometimes it is my turn to go first کبھی میری باری پہلے آتی ہے اور کبھی دوسرے کی باری آتی ہے تو مجھے اپنی باری پہ بھی خوش ہونا چاہیے اور اپنے دوست کی باری پہ بھی سبر سے انتظار کرنا چاہیے اسی طرح کھیلنے کا equipment بھی کم ہوتا ہے تو take turns باری باری کھیلنا چاہیے اور share مل جل کر کھیلنا چاہیے ایک دوسرے سے چھینہ جھپٹی نہیں کرنی چاہیے taking turns can be fun یہ fun ہو سکتا ہے میں اور میرا دوست کھلونے کے ساتھ کھیلتے ہیں ہم باری باری کھیلتے ہیں ایک ہی کھلونا ہوتا ہے لیکن ہم دونوں باری باری کھیلتے ہیں we take turns اس سے دونوں خوش رہتے ہیں ہمیں اپنے ساتھ دوسرے کا بھی خیال رکھنا چاہیے پھر اگر میں اپنے دوست کا کوئی کھلونا چاہتا ہوں تو میں اسے درخواست کرتا ہوں we should say nice words can I please play with that toy میں اسے اجازت لیتا ہوں کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہارے اس کھلونے کے ساتھ کھیل سکتا ہوں پھر یہ ہے کہ اگر جب ہم باری لے رہے ہوں تو ہمیں رک جانا چاہیے اگر ہمیں غصہ آ رہے تو ہمیں گہرا سانس لینا چاہیے اور پھر سوچنا چاہیے کہ مجھے انتظار کرنا ہے اور پھر اپنے wait for your turn with a smile اور پھر غصے کی بجائے اپنے آنسو نکلنے کی بجائے مو لال کرنے کی بجائے مسکرا کر انتظار کرنا چاہیے اس سے ہمیں خود بھی اچھا فیل ہوگا محسوس ہوگا اور دوسرے کو بھی so taking turns stop take a deep breath think and smile اس کے بعد اگر پلے گراؤنڈ کے گرد فنس لگی ہوئی ہے باہر لگی ہوئی ہے تو آپ اس کو کود کر نہیں چڑھیں don't fight ایک دوسرے سے لڑائی جھپلا نہ کریں پلے گراؤنڈ میں اور کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے چھٹکی کاٹنا no pinching ایک دوسرے کو چھٹکیاں نہیں کاٹنی چاہیے پھر یہ ہے کہ no biting اپنے دانت بھی بند رکھنے چاہیے خصہ آیا اپنے ساتھی کو کاٹ لیا یا پھر پون سے kick لگا دی تو یہ بری بات ہے یہ نہیں کرنا اسی طرح hitting کسی کے سر پہ تھپڑ لگا دیا باگ کے ہوئے یہ بھی نہیں کرنا اور پھر keep your hands through yourself کسی کے کپڑے نہیں کھینچ نہیں اپنے ہاتھوں کو اپنے پاس رکھنا ہے تو یہ غلط باتیں ہیں کسی کو bite کرنا اسے میں آکر کسی کو push کرنا آپ کو پتہ ہے کہ دھکا دینے سے بچے گر جاتے ہیں انہیں چھوٹ لگ سکتی ہے جب آپ اپنے لئے یہ پسند نہیں کرتے دوسرے کے ساتھ بھی نہ کریں میں کسی کے برے نام نہیں رکھوں گا کسی کو تانگ نہیں کروں گا بلی کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ tease کرنا پیارے بچوں یہ ایسے کام ہیں جو نہیں کرنے چاہیے لڑائی جھکزہ کرنا شہوٹ کرنا بال کھینچنا چیزیں نہ دینا تو یہ نہیں کرنے چاہیے اگر کوئی آپ کو بار بار تکلیف پہنچا رہا ہے تو آپ اس کی طرف دیکھیں اسے stop کا sign ہاتھ سے رکھنے کا اشارہ کریں اور پھر اسے اپنی آواز کو نرم رکھتے ہوئے اسے بتائیں کہ اس کی یہ حرکتیں آپ کو ناپسند ہیں اور اگر پھر بھی وہ نہ رکھے تو بجائے خود بدلہ لینے کے اس سے تو پھر لڑائی جھگڑا ہوگا آپ اپنے ٹیچر کے پاس جائیں اور بتائیں کہ یہ بچہ مجھے اس طرح سے ہٹ کر رہا ہے تاکہ ٹیچر اسے بہتر طریقے سے سمجھا سکے جب آپ پلے گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں تو آپ کو اپنے فرینڈز بنانے کا موقع بھی ملتا ہے دوستی کرنے کا موقع بھی ملتا ہے تو یہ بہت اہم ہے کہ ہمیں بہت زیادہ لوگوں سے فرینڈشیپ کرنی چاہیے اس سے ہمیں مل جل کا کام کرنا آتا ہے تو سپر فرینڈ یوز نائس ٹاکنگ آپ کو زبان ایسے جملے بہت استعمال کرنے چاہیے پلیز پھر یہ ہے کہ آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کے ہاتھ اور فیٹ پون جو ہیں وہ جنٹل ہونے چاہیے مدد کرنے والے خیال کرنے والے مہربانی کرنے والے کسی کو تانگنا کرنے والے اور شیئر کرنے والے جیسے آپ کا دوست اچھا کام کر رہا اسے ویو کریں اسے ہاتھ لا کے اپریشیئٹ کریں کلیپنگ بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ اپنے پاس رکھیں اور بان کر رکھیں پھر اس کے بعد جو ہے تھوکنا بھی جگہ جگہ اچھی بات نہیں ہوتی کیونکہ تھوک میں جراسیم ہوتے ہیں بیماریاں پھلاتے ہیں اسی طرح کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے موں میں پانی بھر کر دوسرےوں کے اوپر کلی کرنا یہ بھی غلط بات ہے اصل میں جب ہم تھوکتے ہیں یا کلی کرتے ہیں تو ہمارے جو فیپڑے ہیں سانس کی نالی کے ذریعے جراسیم ان کے اندر چلے جاتے ہیں اور جس سے ہمیں بیماری فیپڑوں کی بیماری لگ سکتی ہے جب کوئی کسی چیز سے آپ کو تکلیف پہنچے آپ اپنے ساتھ وعدہ کریں اور اللہ سے وعدہ کریں آپ کسی اور کے ساتھ ایسا بلکل نہیں کریں گے لقمان حکیم سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے عدب کس سے سکھا انہوں نے فرمایا بے عدبوں سے کیونکہ ان کا جو فیل مجھ کو پسند نہ آیا اس سے میں نے پرہیز کیا تو پیارے بچوں کتنی قیمتی بات ہے کہ جو کوئی غلطی جو کوئی غلط کام آپ کے ساتھ کریں آپ اہد کر لیں اپنے آپ سے اللہ کے حاصل ناظر جان کر کہ میں آئندہ یہ کام کسی دوسرے کے ساتھ نہیں کروں گا اور پھر ایک اہم بات کہ جب آپ کا ٹائم ختم ہونے والا ہو تو اپنے پلیگراؤنڈ سے گاربیج کلیکٹ کریں تاکہ وہ جیسے آپ کے کھیلنے سے پہلے نیٹ کلین تھا ویسے ہی بات میں ہو اور پھر جب آپ کی بریک ختم ہو تو کلاس میں جانے سے پہلے لائن اپ ہوں کتاب بنائیں اور ایک ایک کر کر کلاسٹروم میں داخل ہوں تو پیارے بچوں آج ہم نے آمنہ پلیز ویدھار فرینڈز آمنہ کیسے پلی کرتی ہے ہم نے بھی آمنہ کے ساتھ بہت سارے اصول سیکھ لیے تو امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں